بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل لندن سے لائف ہے میں نے مجلس کا آغاز بڑے مشہور سورہ ریکمینڈڈ سورہ سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا اس لیے کہ ہر امام کی جو آمد ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتے ہیں پہلا جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے وہ مولا حسن علیہ السلام ہے اس کے بعد سے ہر امام کی جو ولادت ہوئی جو دنیا میں آئے وہ اللہ کے رسول کا یہ سورہ جو مظلوم بی بی زہرہ سے منصوب ہے جو اللہ کا وعدہ تھا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو یہ کوثر کی تفسیر بن کر ہر امام دنیا میں آیا ہے آج اس امام کی شہدت کی میں مجلس پڑھا پینٹالیس منٹ کی مجلس ہے فوٹی فائی منٹس کی امام کی زندگی کے کچھ حالات پیش کروں گا جو عام طور پہ عام طور پہ نہیں پڑے جاتے ہیں فوٹی فائی منٹس میں مسائب بھی ہیں اور حالات امام موسیقی قاظم علیہ السلام بھی ہیں دو یا تین اس میں پیغامات ہیں پوری زندگی ایک حجت ہے ہمارے لئے میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں کم از کم پانچ مجلس ہیں چاہیے امام کی زندگی کے یہ حالات کے اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں آج تو یا تین جو امپورٹنٹ امام کے اشادات ہیں امام کی زندگی سے ہم کیا لینا آج کی رات بہت بڑی غم کی رات ہے بہت بڑی غم اس امام کی شہدت کہ جس کے بارے میں میر انیس کا ایک مصرہ ہے مرسیہ کا کہ جس کی جوانی اور پیری قید خانے میں گزر گئی جوانی اور پیری یعنی بزرگی ضعیفی قید خانے میں گزر گئی یہ سلسلہ امامت کا پہلا باب الحوائج ہے خاندان اہل بیعت کا دوسرا باب الحوائج ہے پہلے باب الحوائج مولا عباس ہے خاندان اہل بیعت کے اور سلسلہ امامت میں ہر امام باب الحوائج ہے باب الحوائز کا مطلب حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ اللہ ہم کو کازمین کی زیارت نصیب کرے کازمین میں جب آپ جائیں گے دو امام موجود ہیں دو گولڈن ٹوم سے دو گولڈن ٹوم سے امام ہیں پہلی جو گولڈن ٹوم ہیں وہ میرے امام موسیع قاظم علیہ السلام کی ہیں اور جو دوسری گولڈن ٹوم ہیں سونے کی جو گمبت ہیں وہ ہمارے امام محمد تقی جباد گرانڈ سن آف امام محمد تقی امام موسیع قاظم علیہ السلام ہے آٹھوے امام کے فرزن جو ینگست امام ہے سلسلہ امامت میں جو سب سے زیادہ ینگست امام ہے پچیس سال کے وہ نوے امام ہے اس کے بعد ہمارے لیونت امام ہے امام حسن اسکری علیہ السلام ہے ٹوئنٹی ایٹھ ایس یا ٹوئنٹی نائن ایس اس کے بعد ہمارے ٹینتھ امام ہے جو صرف فورٹی ایس میں شہید ہو اور اس امام کی ولادت ون ٹوئنٹی ایٹھ ہجری ایک سو اٹھائیس ہجری میں اب واہ ایک جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جو مدینہ منورہ اور مکہ کے بیچ میں ہیں میں نے شاید کسی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے سارے معصومین تیرہ معصومین اللہ کے رسول اور شہزادی سے لے کے گیاروے امام تڑھا سارے معصومین کی جو پلیس آف برث ہے دیکھیں میں ہسٹری بتا رہا کہ ہمارے یوٹ کو پتا چلنا کہ جس امام کی میں شہدت پڑھا اس کے بارے میں تو پھر تھرٹین معصومین کی جو پلیس آف برث ہے وہ یا مکہ ہے یا مدینہ منورہ ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے یا in between مکہ اور مدینہ جیسا یہ ایک جگہ ہے اب واہ یہ وہی جگہ ہے دوستو کہ اللہ کے رسول ہمارے سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مادر گرامی ہے بی بی آمینہ جب آپ اپنے شہر جناب عبداللہ کی زیارت کے لیے آئیں تھی اللہ کے رسول کو لے کر جب سرکار چار یا پان سال کا سن یا چھے ورس کا سن تھا سکس ایرز اول بوئے تھے کنیز کے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر اپنے بابا جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کی زیارت کو جب مدینہ منورہ آئیں تھی آپ کی گریف in between مزید نبویہ جنت البخیہ اللہ جنت البخیہ کی تعمیر کر کے روشن کر دی وہاں پہ تو اپنے شہر کی زیارت کو آئیے قبر کی گریف کی وہاں سے جب وہ واپس آ رہی تھی مکہ راستے میں یہی ابوہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بی بی آمینہ کی وفات ہو گئی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں آپ کے وفات ہو گئی تو آپ کو وہیں دفن کیا گیا آج بھی ابوہ میں ایک ماؤنٹین ہے اس میں بی بی آمینہ کی گریف موجود ہے آج بھی موجود ہے لیکن جس انداز سے اس ملک میں گریفز رہتی ہیں اسی انداز سے وہاں پہ لیکن آج بھی بی بی آمینہ کی گریف موجود ہے تو ابوہ میں چھڑے امام موجود تھے اور آپ کی ساتھوے امام کی والدہ کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے ماں کا نام حمیدہ خاتون ہے آپ کے بابا ہمارے سکست امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھ لے محمد و آلے محمد ساتھوے تو بس ایک ہلکا ساتھ سکیچ میں نے کھینچا کہ آپ کی والدہ کون ہے والد تو سب جانتے ہیں اور ڈیٹ آف برت کیا ہے آپ کی جو ڈیٹ آف برت ہے وہ سیونت سفر سات سفر ہے اور ڈیٹ آف شہادت جو ہے وہ پچیس رجب ہے ٹوینٹی فیفت رجب میں نے کل کی تاریہ آج شب شہادت ڈیٹ آف برت پلیس آف برت اور ڈیٹ آف شہادت پلیس آف شہادت بغداد ہے آپ کو بغداد میں شہید کیا گیا زہر سے وہ ظالم اس فقت کا جو بنی عباس کا ظالم حاکم تھا حارن رشید اس نے زہر دیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے پوری ایک ہسٹری ایک سکیچ بتایا گیا کہ امام کی ڈیٹ آف برت کیا ہے پلیس آف برت کیا ہے ڈیٹ آف شہادت کیا ہے پلیس آف شہادت کیا ہے آپ کے امام کی والدہ کون ہے بابا تو سب جانتے ہیں کہ چھتے امام اب امام کی زندگی ابواہ میں تو پیدا ہوئے ساتھوے امام اس امام کا نام ہے کہ جو سب سے زیادہ قید میرا حارن رشید یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس کو بنی عباس کا گولڈن ایرہ پیریڈ کہتے ہیں کہ ہر طرف بنی عباس کی حکومت تھی اور حارن رشید یہ وہ ظالم ہے کہ منصور دعانخی جو چھتے امام کا خاتل تھا اس نے بغداد کی تعمیر کی تھی بغداد شہر جو آج ہے جو سٹی آف بغداد ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور مولا کے زمانے میں نہیں تھا بلکہ اس کا جو فانڈیشن رکھا گیا یہ منصور دعانخی نے رکھا بنی عباس کی جب ڈینسٹی تھی بنی عمیہ کی ڈینسٹی میں بغداد کوئی سٹی نہیں تھے اور یہ ایسے ظلم سے رکھا گیا بغداد شہر میں ہزاروں کی تعداد میں اولاد مظلوم بی بی زہرہ کو شہید کیا گیا حارن رشید وہ ظالم ہے ایک ایک جملے کا ذمہ دار وہ حسی بتا رہا حارن رشید وہ ظالم ہے کہ جب وہ وہ واصل جہنم ہوا تو اس کی پریزن سے اس کی جیل سے ایک ہنڈر تھاؤزن کے قریب شیعہ نے حیدر قرار باہر آئے تھے جس میں جوان بھی تھے بوڑے بھی تھے عورتیں بھی تھی لڑکیاں بھی تھے ان کا جن کیا تھا ان کا کرائم کیا تھا یہ لوگ کوئی مڈررز نہیں تھے کوئی چور نہیں تھے تھیرز نہیں تھے ڈاکو نہیں تھے ان کا جن کیا تھا ان کا کرائم کیا تھا انہوں نے کسی کو ختل نہیں کیا تھا ان کا ایک ہی کرائم تھا پلیز غور سے سنو ایلہ بی چینل لندن سے میں یہ مجل سے ہی پڑھا ساتھو امام کی شہادت کی مجل ایک لاکھ سننا آسانے میں مڈی آسانی سے بولا آپ نے سن لیا آج کا پوپلیشن نہیں اس زمانے کا پوپلیشن حزاروں کی تعداد میں اس کی جیل میں امام علی کے شیعہ اور شیعہ نے اہدر اقرار اولاد فاطمہ موجود تھی اس نے چنچن کے مولا کے چاہنے والوں کو ختل کیا ہے اس نے چنچن کے امام کے چاہنے والوں کو اولاد معصوم کو جیلوں میں ڈالا ہے ریزن یہ تھا کہ ان کے دلوں میں ولایت امیر المومنین تھی ازاداری حسین تھی انہوں نے ہر چیز میں پلیز میرے جملہ بہر سے سنو انہوں نے ہر چیز پر کمپرمائز کیا بٹ نو کمپرمائز ان ولایت اولی ازاداری حسین حارون یہ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں سے مولا علی کی محبت چلی جائے حارون یہ چاہتا تھا کہ امام علی کی کو چھوڑ کے اس کو مانے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم جیل میں چلے جائیں گے ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گے ویڈو ہو جائیں گے لیکن مولا علی کی محبت کو نہیں چھوڑیں گے ازاداری حسین کو نہیں چھوڑیں گے یہ سیکریفائز ہے میں یہی تو بولتا کہ آج ہم تھوڑے سے پلیشر کے لیے ہم نے کوئی سیکریفائز دی ہم یہ بولنے کہ ہم نماز پڑھے روزہ رکھنے بہت بڑا احسان کر رہے احسان نہیں کر رہے نماز واجب ہے واجب ہے واجب ہے علی والے ہو تو نماز پہلے پڑھو اس کا علیہ مدلمی ہے کہ نماز پڑھ لیے تو تمہاری سمہداری ہائیر اوکلٹیشن میں ختم ہو گئی نا تمہاری سمہداری اور بھی ہے اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے اسلام ایک پیکیج کا نام ہے 24 آبس گزرنے کے بعد چیک کرو کہ what you have done for امام what you have done for اسلام ان لوگوں کی خربانی دیکھو اگر آج میں آرام سے لندن میں بیٹھ کے بڑے بڑے امام بارگاہ میں ماشاءاللہ ائر کنڈیشن میں بیٹھ کے ہیوج امام بارگاہز میں بیٹھ کے ہم ذکر حسین کر رہے تو اس کے پیچھے کسی اور کا سیکرفائز ہے کسی اور نے خربانی دی دوستو سب سے زیادہ ڈفیکل جو خربانی ہوتی ہے سیکرفانی وہ جان کی ہوتی جان کو کوئی دینا ہی نہیں چاہتا ایسا پھر بھی دے دیں گے جان کے خربانی نہیں دیں لیکن ان لوگوں نے ساتھ امام کے زمانے میں سارے کے سارے شیعہ نے حیدرِ قرار انہوں نے جان کی خربانی دے کر شیعہ کو بچا لیا ایسے بچایا کہ حارون کا بیٹا مامون جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے آٹھوے امام کو اپنا خرام پرنس بنا دیا اس طرح ساتھ امام نے شیعہ کو پروپوگیٹ کیا اس طرح ساتھ امام نے قید میں رہ کے امام موسیع قاضم علیہ السلام نے شیعہ کو مضبوط کیا اس امام کا نام موسیع رکھا گیا قاضم آپ کا لخب ہے قاضم کہہ نے غصے کو پینے والا ایسا پیشنس تھا مولا کا کہ غصے کو پی جاتے تھے اللہ کہتا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں ساتھ ہو جاتا اللہ ہم آپ پاس پوائنٹ ون پرسنٹ ہے صبر ہے ہمیں ایک سکن میں بگڑ جاتے ہیں ایک سکن میں نقصان پہنچا دیتے ہیں لیکن یہ ایسا صابر امام تھا ایسا صابر امام کہ دوستو میں بڑی آسانی سے بول رہا زندگی کے لائف کے فورٹین یئر جیل میں رہے اللہ حکم اللہ حکم چودہ سال قائد میں رہے اس کے بعد شہید ہو گئے یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جن کا تابوت تین دن تک بغداد کے پل پہ رکھا رہا ہے جتنے آج کازمی ہیں موسوی ہیں ان سب کو میں پرسا دیتا ہوں ان سب سے یقائش کرتا ہوں کہ اس امام کی مجلس کرو اس امام کی اس مجلس کو سپانسر کرو ابھی بھی تم کو موقع ہے یہ تمہارے جت کی مجلس ہے تمہارے جت کی شب شہادت ہے آج آج کا دن آج کی رات معمولی رات نہیں ہے آج کی رات ایک مصیبت اور غم کی رات ہے قیامت کی رات ہے بلیک ڈرس پہ نو کل کا دن میرے مولا کا تابوت بغداد کے پول پہ تھا میرے مولا پہ جو ظلم ہوا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا آپ نہیں مجھے آپ نہیں مجھے آپ نہیں مجھے آپ نہیں مجھے زندان بھی کیسا تھا تنگو تاریخ کوٹ رہے اتنا چھوٹا تھا کہ میں دو لفظوں میں بولوں کہ مولا بیٹھتا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کھڑا ہوتا تو بیٹھ نہیں سکتا تھا زندان کا ایک واقعہ ظالم ہارن رشید یہ کرتا تھا کہ ہر جو سب سے زیادہ دشمن اہل بیٹھ ہوتا اس کو پورے اس جیل کا چیف بنا دیتا کہ وہ جائے گا تو اور ظلم کرے گا میرے مولا کے اوپا اور اس نے ہمیشہ یہ کرتا کہ جیلر جو ہوتا وہ دشمن اہل بیٹھ ہوتا چن چن کے رکھتا لیکن یہ شان امامت ہے غور سے سنو شان امامت ہے کہ دشمن رہتا وہ جیلر لیکن جب آتا وہ کوشش کرتا کہ امام کو اور عذیت دے اور تکلیف دے لیکن کردار امام موسیٰ کاظم ایسا تھا کہ چند دنوں میں چند ہفتوں میں وہ محبی آل محمد ہو جاتا اسی طرح امام وہ چھوٹے سے زندان میں چھوٹے سے جیل میں چھوٹے سے پریزن میں جہاں میرا مولا تڑپ رہا ایک دن دو دن تین دن چار دن نہیں فورٹین یارز فورٹین یارز ایک سٹرچ میں بڑا مظلوم امام ہے بڑا مظلوم امام تو وہ زندان بان آیا اس نے جب مولا کی یہ حالت دیکھی اس نے آکے امام سے کہا کہ مولا مجھے بہت تکلیف ہے آپ کو اس حالت میں رکھے مولا میرے اختیار میں میرے پاس ایک دوسرا مولا روم بھی ہے مولا کہ جہاں پہ روم بڑا ہے ایری ہے ہوا آ رہی یہاں تو ہوا بھی نہیں آ رہی اندھیرہ ہے وہ روشنی ہے مولا میں آپ کو وہاں پہ شفٹ کر دیتا کہ کم از کم آپ آرام سے رہو ایسے کمرے میں کہ جہاں آپ لیڈ بھی سکتے اٹھ بھی سکتے بیٹھ بھی سکتے میں نے کتنی آسانی سے یہ تینوں جملے بول دیئے میں نے کتنی آسانی سے یہ تینوں جملے بول دیئے اور آپ نے سن لئے کہ مولا آپ اٹھ بھی سکتے بیٹھ بھی سکتے کھڑے بھی رہ سکتے لیڈ بھی سکتے اور وہ جیل روم جو ہے روشن ہے برائٹ ہے لائٹ آ رہی ہے میں آپ کو وہاں موف کرتا وہ میرے اختیار میں ہے اس نے امام کو اس جیل سے اس روم سے لے کے جا کے اس بڑے روم میں رکھا ایک رات گزاری بہت امپورٹن ایک میسیج دینے جا رہا میں بہت امپورٹن ایک میسیج دینے جا رہا جو جو مجھے اس وقت اہل بیٹ چینل پہ سن رہا چوبیس رجب کی رات ہے شب پچیس رجب ہے فورٹین فورٹی ٹو ہجرہ ہے ٹونٹی ٹونٹی ون ہے مولا میرے مظلوم امام کی شب شہدت کی منجل سے شب شہدت کی منجل سے امام نے کیا کیا اس نے لے گیا کہ مولا کو اس روم میں رکھا کہ مولا آپ یہاں رہیے تھوڑا سا آپ کو کمفورٹ ملے یہ جیل میں رہی ایک رات گزاری جس ون نائٹ جس ون نائٹ امام نے وہاں پہ سپنڈ کی صبح میں اس جیلر کو بلایا بلا کے کہا ہے عبداللہ سن مجھے اسی چھوٹی سی جیل میں پہنچا دے ہی وہ شاک رونے لگا کہنے لگا مولا وہ روم میں جائیں گے وہ جیل میں جائیں گے کہ جہاں روشنی نہیں ہے جہاں ہوا کا تصور نہیں ہے جہاں بیٹھے تو کھڑے نہیں رہ سکتے مولا وہاں کیوں جانا چاہ رہے یہ تو بڑا کمرہ ہے مولا یہ میرے اختیار میں آپ یہاں آرام سے رہی امام نے کہا نہیں عبداللہ تو مجھے وہاں پہنچا دے یہ آپ نے کمپلیٹ میں زیج دے رہے مولا اپنے چانے والے میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا لسن پروپلی وٹ امام سیڈ لسن پروپلی وٹ امام سیڈ اپنی لائف کو دیکھو اپنی زندگی کو دیکھو لندن کے کمفورٹس کو دیکھو اب امام کا جملہ سننا امام کا جملہ عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے یہ میرے ساتھوے امام امام موسیق قاضم علیہ السلام کا جملہ ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد اس نے کہا عبداللہ نے کہا مولا بہت واہ آپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں وہ پورا نیوک ہوئے تو اس وقت امام ساتھوے امام کا جملہ تاریخ میں موجود ہے بڑا مشروع باگ ہے میں بہت شورٹ کر کے پڑھا امام نے کہا عبداللہ بے شک یہ کمرہ بہت اچھا ہے بے شک یہاں پہ روشنی ہے لائٹ ہے بڑا ہے لیکن میں یہاں نہیں رہنا چاہتا اس لیے کہ اس کے پیچھے یہ اس کی جو دیوار ہے دیوار کے پیچھے بلکل اس روم کے اس جیل کے بلکل پیچھے حارون رشید وہ ظالم ہے کہ جس نے اسلام میں میوزک کو جائز کر دیا تھا اس کے زمانے میں میوزک جائز تھی یہ تو یزید نے بھی نہیں کیا تھا جو اس نے کیا یزید سنتا تھا یزید کا مواں کی سائیڈ سارے کے سارے میزیشنز تھے وہ ایک الگ بات لوگ سنتے تھے لیکن اس نے اسلام میں رائچ کر دیا تھا رائچ کر دیا تھا اوپن لی رائچ کر دیا تھا یہ وہ ظالم ہے تو کہا ہوتا ہے بغداد اس وقت میں کسی سٹی سے کمپین نہیں کر رہا ایسا جگہ بن گئی تھی کہ سارے وہ گناہ وہاں پہ ہوتے ہیں شراب گانا ڈانس ہر چیز وہاں ہوتی تھے میں بہت اتیار سے بھوڑا مولا کی شادت کی ملی سے تو جہاں پہ یہ جو روم تھا اس کے بالکل پیچھے یہ جو دیوار دی دیوار کے بالکل پیچھے وہ سارے گانے والے رہتے تھے اچھا اس زمانے میں گانا جو میوزک جو سنتے تھے تو وہ ایسے نہیں سنتے تھے جیسے ٹیلی فون پہ آ گیا اس پہ آگا نہیں وہاں پہ پرٹیکولر اس زمانے میں پرٹیکولر پلیس پہ آنا پڑتا تھا بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے اور انسٹرومنٹس اس جگہ پہ بیٹھ کے ہی لوگ میوزک سنتے تھے پیسے والوں کا شوق تھا لوگ آتے تھے تو وہ جو جگہ تھی اس کے جیل کے اطراف میں سارے وہ میوزیشنز تھے کہ جہاں لوگ آتے جس کو آج کے زمانے میں آپ کلپ کہیے آج کے زمانے میں پپ کہیے جو بھی آپ کہتے ہیں میں ایک جنرل بات کر رہا تو وہ وہ جگہ تھی کہ شراب بھی چل رہی گانا بھی چل رہا ڈانس بھی چل رہا ہر بزا کی چیزیں چل رہی تو وہاں پہ آوازیں آتی تھی میوزک کی تو میرے امام نے کہا جیل کے اندر آنے لگی میرے امام نے کہا کہ عبداللہ مجھے وہاں پہنچا دے آپ یہ مت سمجھو کہ امام کا کنسنٹریشن میں نماز میں خضو و خشو میں کوئی فرق آیا ہوگا امپاسبل ساتھ امام اس علی کا بیٹا ہے اپنے دور کا علی ہے کہ جب امام علی کے پیر میں تیر لگ گئی تھی اور تکلیف بہتی نکالنے کے لئے زمانے میں پین کلرس نہیں ہوتے تھے تو اللہ کے رسول کا تاریخ میں جملہ کہ جب میرا علی سجدے میں جائے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تم تیر کھینچ لینا تو تکلیف علی کو نہیں ہوگی تو وہی ہوا جب مولا کے پیروں سے تلوے سے تیر کھینچا گیا تو امام علی نے نماز کے بعد جانماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہیں علی کی عبادت کا استغراق کا یہ عالم ہے خضوہ خشو کا یہ عالم ہے اس علی کا بیٹا ہے موسیع قاظم ان کی عبادت میں ان کی خضوہ خشو میں کوئی کمی نہیں تھی برد مولا یہ بتانا چاہے کہ میرے کانوں میں بھی میں وہ آواز برداش نہیں کر سکتا جو میوزک کی ہے بس دوستوں میں کیا میسیج دوں آپ سب بہتر جانتے کہ ہماری لائف میں کیا ہے ہم نے میوزک کو اپنی روکی غزہ بنا لی میری ریکوست یود سے ہے یوکے کے یود سے اہل بیت چینل سے میں یہ ساتھ امام کی شہدت کی فورٹین فورٹی دو ہجرہ ٹونٹی ٹونٹی ونٹی ون کی مجلس میں یہ میرا پہلا پیغام ہے آپ اس کو ایکسیب کرو اس کو ایکسیب نہیں کرو لیکن جو ممبر کا حق ہے وہ تو مجھے بولنا ہے کل میرا مولا مولا سے ملاقات ہوگی موسیع بن جعفر سے تو میں مولا کو یہ بول سکوں گا مولا جو آپ کی زندگی کا مشن تھا میری ایک ہی قائش ہے کہ اہل بیت چینل پہ ہزاروں لوگ مجھے اس وقت سن رہے کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک لڑکی بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے آج بچا لے بہترین تفاہ اگر تم دینا چاہتے امام موسیع قاظم علیہ السلام کو بہترین گفت دینا چاہتے تو اپنی شادیوں میں اپنی ماریجز میں اپنی پارٹیز میں اپنے گھروں سے اس میوزک کو قدم کرو جس کو امام نے وہ جیل میں وہ روم برداشت کر لیا کہ جہاں اٹھ نہیں سکتے تھے بیٹھ نہیں سکتے تھے لیکن مولا نے کہا کہ میرے کانوں میں یہ آواز نہیں آنی چاہیے آج حوارہ کیا آل ہے ہم کبھی سونچ رہے یہ بات کبھی ہم ریالائز کر رہے یہ بات ہماری شادیوں میں کیا ہے ہماری شادیوں میں کیا ہے ہمارے میریج پارٹیز میں کیا ہوتا ہے میں ایک یہ ریکوست کر رہا ہوں میں یہ نہیں بل رہا کہ کوئی کرتا ہے I don't mean that میں ایک ریکوست کر رہا کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی آج کی میری مجلس کے بعد انہوں نے کہا کہ I'm not going to listen to the music آپ کیا سمجھ رہے شیکاگو جیسے شہر میں 18 یا 19 years old girl نے سو گانے ہنڈرڈ سانگز بومبے میں ہنڈرڈ ہنڈرڈ سانگز کو انہوں نے میری مجلس کے بعد ڈیلیٹ کیا تھا میری لیے نہیں ہے مولا کے لیے مولا کے لیے مصحب نجافر کے لیے اس کے بعد ان کی زندگی ایسا چینج ہوئی تو میری ریکوست یہی ہے کہ اہلِ بیت چینل پر جو بھی پوری دلیا میں سن رہا مجھے if you really want to give some gift to imam you don't want to give any gift آج شبِ شاہرت ہے اللہ تم کو کازمہین کی زیارت ہم کو نصیب کرے کہ imam کو راضی نہیں کرنا چاہتے ہیں imam کو خوش کرنا نہیں چاہتے ہیں میری خواہش ہے اب سے اس بیماری سے اپنے دوستوں دوستوں یقین کرو یہ بیماری اگر تمہاری لائف سے نکل جائے گی تو تم لائف لندن میں گروہ کرو گے رسکہ رکھنے کا یقین نہیں آئے گا سکرات موت سکرات موت یہ سکرات کیا ہے کس کو بھی ہو سکتا اللہ معاف کرے اللہ فورگی واس اللہ فورگی واس سکرات موت میں نے بھی دکھا ہے لوگوں کو ایک ایک مہنا دو دو مہنا روح یہاں کے رک گئی روح یہاں کے رک گئی روح سینے پہ آکے رک گئی روح گردن پہ ایک ایک مہنا لوگ دیکھ کر بل رہے کیا حال ہو گیا اس کا جو میوزک سنتا ہے جو ریگولر میوزک سنتا ہے جو اپنے گھروں میں میوزک لگاتا ہے وہ سکرات موت سے مرے گا نہیں مالوں ہمارا انڈ کیسا ہونے والا ہے نو بڑی نو بڑی نو بڑی نو بڑی کہ آج تو میں ہیلتی ہوں اور جب موت آئے گی تو میری ہیلتھ کا کیا ہوگا اور آگ کا عذاب آگ کا رمضان میں تم وہ دعا پڑھو گے یہ میں بول رہا جوشن کبیر بول میری خواہش ہے میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ساتھ امام کی شاد سٹاپ 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 تم رکھو گے تمہاری اولاد بچے گی تمہاری نسل بچ جائے گی جنریشن بچ جائے گا تمہاری وجہ سے اگر تمہارا جنریشن بچ جائے تو تم نے آج امام موسیق قاظم کو بہترین توفہ دیا آپ نے معید باب الحوائج ہے تمہاری حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے تمہاری مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے تم مانگ کی تو دیکھو کہ ساتھ امام کیسے تم کو عطا کرتا ہے میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا جو میں نے میسیج مجھے دینا تھا دیا ایک سال وقت پہ لے محمد اس امام کو ایسا غالت ہو گئی تھی کہ مدینہ کا ایک شیعہ بڑا تڑپ رہا تھا کہ میرا امام زندہ ہے اور میں امام سے ملاخت نہیں کر سکتا امام زندہ ہے میں امام سے مل نہیں سکتا وہ تڑپتا ہوا بے چین ہو کر وہ بغداد آیا بغداد آکے اس نے معلوم کیا کہ میرا مولا کس چیئر میں حروم ظالم کا زمانہ انتہائی سخت زمانہ انتہائی سخت زمانہ ظلم اپنے کمال کے اوپر اس نے آکے کہا معلوم کیا واسطے نکالا تو پتا چلا فلان جیل کے اندر فلان زندان میں ساتھ امام خید تو اس نے کوشش کی کہ میں جا کے وہاں پہ ملوں تو کہا تو مار دیا جائے گا تیرے گھر والے مار دیا جائے یہ بڑا تڑپ رہا تھا بڑا بے چین ہو رہا تھا کہ ہائے میں اپنے مولا سے کیسے ملوں گا میرا مولا جیل میں کسی تڑپ تھی کہ میرا مولا زندہ ہے اور میں نہیں مل سکتے یہ تڑپ آج ہم بھی پیدا کریں کہ میرا امام زمانہ موجود ہے لیکن میں امام کو نہیں دیکھ سکتے میں دعا کر رہا اللہ کی قاظم علیہ اسلام کا واسطہ میرے امام زمانہ کو میں واسطہ دے رہا مولا آپ کے مظلوم دادا کا واسطہ ہم سب کو اپنی زیارت کرو مولا ہم آپ کی نصرت کریں مولا جیسے آپ چاہتے اور جو آپ انشاءاللہ اللہ میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو صحیح معنی ناصر امام بنا دے ویسی نصرت کریں جیسے میرا مولا چاہتا ہے کہ سلوات پڑھ محمد محمد اللہ محمد مدین منورہ سے آیا وغداد کو اور اس نے آکے اس سکسس ہوا اس میں اس کو پتا چلا کہ فلا جیل کا جو جیلر ہے وہ امام کا وہ اس کے فرن کا جانن والا اس کے ثروز سے ملا مل کے کہا میری ایک خائش پوری کا جیسے آج ہم غفلت میں ہے نا ایسا وہ غفلت میں نہیں تھا کہا کہ میں مدین منورہ سے آیا ہوں اس نے کہا کیا چاہیے اس نے کہا میرے امام کی زیارت کرا دو اس نے کہا تم بھی مارے جاؤ گے میں بھی مارا جاؤ گا اگر حارون ظالم کو معلوم ہوگا تو ہم سب کو ختر کر دے گا اس نے بڑی ریکویسٹ کی بڑی ریکویسٹ کی بڑے ہاتھ پیٹ جھوڑے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں میرے مولا کی زیارت کرا دو میں میرے موسم نے جعفر کو دیکھ رہا کتنا مظلوم امام ہے میرا اب آپ سنیں گے کیسا کیا حال ہو گیا تھا میرے امام کا اتنا مظلوم امام اللہ ہم کو قاضم ہے ان کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہم کو معاف کر دے فائنلی ہی سیڈ کہ اوکے کب تمہار مثال کی طور رات میں دس بج اس نے کہ اوکے رو ترہا اللہ کا شکر ادا کر ترہا اللہ تُو نے اپنی حجت کی مجھے زیارت کرا دی جب گیا تو اس کے ٹیکر سے ملاقات تھی اس نے کہ اوکے کم وید میں تم کو سیدھا تو اندر نیچے لے کے نہیں جاؤں گا تم کو معلوم ہے وہ انڈرگراؤن پہ سوچو دوست میں کیا بول گیا امام کا ایسا روم نہیں تھا بلکہ انڈرگراؤن ایک روم بنایا گیا تھا ظالم حارون اللہ اس پہ عذاب نازل کرے وہ نیچے انڈرگراؤن میں میرا مولا تھا میرا مولا تھا تو اس نے کہا میں اوپر جو ونٹی لیٹر ہے اس ونٹی لیٹر میں سے امام کی زیارت اتنا کر سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مولا ہے میں اوپر ہی سے امام کی زیارت کر لوں گا دوستو یہ کہتا ہے یہ چاہنے والا کہتا یہ چاہنے والا کہتا ہے کہ جب میں اوپر ونٹی لیٹر کے پاس گیا کچھ فیٹ نیچے میرا وہ زندان تھا وہ روم تھا میں نے اوپر سے دیکھا مجھے امام نظر نہیں آیا میں کتنی آسانی سکتا مجھے امام نظر نہیں آئے بلکہ مجھے کپڑا نظر آیا میں دن بھر میں ایک روٹی آتی تھی اور ایک گرم کلاس کا پانی آتا تھا چودہ سال میرا مولا اور زندان میرا ہاتھ صرف اس لئے کہ وہ میوزک کی آواز نہ آئے آپ سوچیں ایک ایسا زندان تھا کہ مولا یہ حالت ہو گئی تھی میرے مولا کی کہ اتنے ہڈی ہو گئی تھی نہیں کہ اتنے کمزور اتنے حفیق اس کے بعد آپ کو بھولو ابھی مسائح پہ میں نہیں آیا اس کے بعد بھی ظالم حرون نے مولا کو توق اور بیڑی پیدا دی تھی اس کے اندر یہ مصف نے جعفہ میرا کریم ابن کریم کریم ابن کریم محمد میں سارے مصفی اور کازمی سادات کو پرسا دیتا میں زہدی ہوں میں زہدی سید لیکن میں سارے مصفی اور کازمی سادات اور سارے سادات کو اور سارے شیعہ نے حیدر کر رہا سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو پرسا دیتا کہ آج بہت عظیم رات ہے مسئیبت کی رات ہے موسیعہ میں ایک نظر بھی بتاؤں گا بھی آپ کو امام کے وقت تیزی سے نکلتے جا رہا پہنٹ منٹ کی مدلی مسائب بھی باقی ایسے امام نے زندگی گزاری اس امام کی زیارت کو جب جاتے میں اس امام کی ایک نظر آپ کو بتاتا ہوں بہت مجرب عمل ہیں ہم نے بھی کیا کئی مرتبہ کی میں ممبر سے بول رہا اہل بی چینل سے بول رہا کہ جب لوگ عمرے پہ بامبے کے گروپ کے ساتھ گئے تھے وہ لوگ سب موجود ہیں ہمارے خوجے بھائیوں کا گروپ تھا جب ہم گئے تو ہم لوگ نے مدینہ منورہ میں مکہ موظمہ میں یہ نظر کی تو لوگ کی پوری ہوتے گئے تین دن یا چار دن ہم لگتے تو لوگ کرنے لگ اتنا سمپل ہے یہ نظر پانچ خسیم کے فروٹ لائیں سفرہ بچھاؤ یہ کلپ میرا یوٹیوب پہ بھی ہے سفرہ بچھاؤ سات خسیم کے سفرہ پھول بہت سمپل فورٹین تھاؤزن ٹائمز سلوات پڑھنا بسم اللہ الرحیم اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل عجل فرد اب دس آدمی بیس آدمی تیس آدمی چالیس آدمی پچاس آدمی کو بلالو اور اطراف بیٹھ کے چودہ ہزار مرد ایک تذبیر دو تذبیر لگے جتنے لوگ زیادہ رہے ہم لوگوں نے کیا اور ہر سال جب میں بومبے کے گروپ کو لیڈ کر لے کے جاتا اور لندن کا جو گروپ میرے ساتھ تھا ہم لوگوں نے یہ عمل کیا ہے قاسمین میں جو ہم رکے وہ رات تو ہم نے فروٹس پہ امام کہ یہ ایسا کا عمل ہوتا بہت بہت مجرم عمل ہے ساتھ ویڈ اور کراچی میں تو ایوری بت کی رات کو بت کا امام بارگاہ ہی مشہور ہے کراچی میں یا مصحب نجافر یا باب الہوائج ادرکنی ادرکنی یا مصحب نجافر باب الہوائج ادرکنی ادرکنی اس کی تذبیر پڑی اور منڈے کا دن مولا حسن مولا حسین سنڈے مولا علی بی بی مظلوم بی بی زہرہ سیٹرڈے کا دن جو ہے اللہ کے رسول کا ہے جمعہ کا دن ہمارے زمانے کے امام کا ہے تھرزڈے کا دن گیاروے امام کا ہے تو اس طرح چار اماموں کا دن ونزڈے ساتوے امام آٹوے امام نوے امام ہیں دسوے امام تو بدھ کا امام بارگا کراچی کا مشہور ہے جو کراچی والے وہ جانتے ہیں ہم لوگ نے بڑا عمل کیا تھا کراچی والوں کے ساتھ تو یہ عمل آپ اپنے گھروں میں لندن میں کرو بچی کی شادی کے لیے رسک کے لیے خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار ہے جاب کا تمہارے پرابلم ہے کوئی پریشانی ہے یہ وہ عمل ہے دوستو یہ وہ عمل ہے اس کے بعد باب مراد میرا مصب نجعفر میرا مظلوم آخ مصب نجعفر کی بارگاہ میں ہدیعہ کرو اس کے بعد چند گھنٹوں میں لوگوں جی دعائیں پوری ہوئی یہ ورس کے اندر یہ وہ میرا مظلوم امام ایسا مظلوم امام ایسی دعائیں خبول دی اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے زیارت امام مصیق عاظی علیہ سلام اور معصومین کی زیارت کے لئے ایک بابا بلند سلوات پڑھے اللہ صلی اللہ انہیں اتنا مظلوم امام یہ عمل ضرور کرو انشاء اللہ تھرزجے جو میری مجلس آری سفر امام حسین کی اس میں یہ آخری مجلس ہے یہ آخری جمعیرات ہے رجب کی اپکمنگ تھرزجے لاست تھرزجے ماہ رجب ہے اور لاست فرائی دی ماہ رجب سفر امام حسین کی مجلس میری خواہش ہے میری شکورے 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 پرودگار کا میں آپ کی فائدہ کی مجلس کو سفر امام حسین کی مجلس کو سپانسر کرو ایک سال کھاؤ دے حسین کا صدقہ ایک سال کھاؤ دے مسلم دعفر کا صدقہ سارے قازمی اور موسی صدادت کو بول رہا جہاں بھی سنرے صدقہ اللہ تمہارے مروین کے درجات کو بلند کرے اس امام کی مجلس کرا یہ باب الحواج یہ مظلوم امام ہے ہر امام ہمارا مظلوم ہے ابھی جب ہم مسائب سنیں گے تو امام بھی کتنا مظلوم ہے جس کی اولاد کا چودہ سال جب مولا کی بس زندگی کا ایک واقعہ حارون رشید ظالم لیکن اس کے ساتھ حارون کے ساتھ حارون کو جو شکایت کی تھی جس نے ولایت علی کو محبت مسلم جعفر کو بیج دیا تھا پیسے کے خاطر یہی تو میں کہہ رہا ہر چیز میں کمپرمائز کرنا ولایت علی میں نہیں حارون ظالم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ معلوم کرو کہ امام کی فیملی میں یا مدینہ میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو آکے دربار میں امام کی شکایت کرے اور میں ان کو خید کر دوں وہ ریزن کے اوپر تو معلوم ہوا کہ امام کا صدا بھتیجہ صدا نویو حیرت ہوگی حیرت ہوگی آپ ریل آن نویو بڑے بھائی جناب اسمائل کا بیٹا اس کا نام تھا محمد ابن اسمائل جناب اسمائل چھٹے امام کے بڑے بیٹے تھے اور ان کا انتخال چھٹے امام کی زندگی میں ہو گیا تھا اور ان کا انتخال بھی عویٰ میں ہوا تھا وہاں سے مولا نے ان کے تابوت کو جنت الوخی لایا بڑے بیٹی کی میت لوگوں کے سامنے بند و کفن کھولا چہرہ بتایا چہرہ بتا گے کہا دیکھو میرا بیٹا اسمائل کا انتخال ہو گیا امام بہتر جانتا تھا مسئلح انتخال ہو گیا اب ان کو جناب اسمائل کو دفن کر دیا ان کا جو بیٹا تھا وہ گمرا ہو گیا پیسے کیلئے تاج مات کرو شیطان تو لگا اسی لئے میں کہتا کہ ہر وقت ایتیات کرتے ہر وقت یہ پڑھتے رہو بسم اللہ احمد رہیم ماشاء اللہ لا قوت اللہ بی یہ پڑھتے رہو تذبیہ تذبیہ بسم اللہ سبحان اللہ الحمد سے تذبیہ بولو تو تم شیطان کے شر سے بچھو گے اور چوتھ امام کا واسطہ دی ہر وقت بولتے رہنا اعوذ باللہ من الشیطان اللہ شیطان کے شر سے بچھا رہو حارون نے معلوم کیا تو کہا گئی یہ ان کا سگا بھتی جا میں اس کو شورٹ کر رہا یہ خود دالیم اس کو برائب کیا گیا کہ تم آکے دربار میں حارون کے امام کی شکایت کرنا کہ وہ فوج کو تیار کر رہے ہے حکومت پیرل چل رہی ان کی فوج کو تیار کر رہ حارون کے خلاف تو اس بیسس پہ میں لوگوں سے پوچھوں گا اور لوگوں کو سامنے بات کروں گا بات کر کہ امام کو خید کر دوں گا یہ آیا ساتھوے امام کے پاس آکے کہنے لگا چچا مجھے اس نے کہا ہم اتنے پیسے تجھے دیں گے یہ آیا ساتھوے امام کے مدین منورہ میں لوگ بیٹھے ویں کہنے لگا چچا مجھے کچھ پرسے چاہیے امام نے کہا کیوں چاہیے تو کہا مجھے بغداد جانا بغداد کیپٹل ہے میرا میں ڈپس میں آ گیا میں بغداد میں جا کے کچھ بزنس کرنا چاہتا ساتھا تو امام نے کہا کہ ہر میں ہر میں تجھے وظیفہ دیتا ہو کیا وہ وظیفہ تجھے بس نہیں ہوتا میں بڑا دو مورا تو جانتے تھے کہ اس کا مقصد کیا بھلا دو اس نے کہا نہیں مجھے آپ اس وقت پہتی جی دس ہزار ہزار بیس ہزار جو بھی وہ مانگ رہا تھے کہ میں بغداد جاؤ امام نے کہا محمد تیرے خرزوں کو مادار کر دیتا ہوں مجھا بغداد امام حجت تمام کر اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے آپ میرا خرزہ آپ مجھے اس وقت پیسے دیجئے کہ میں بغداد جاؤ اس کے باپ پیسے نہیں دے جانے کو ٹرانسپورٹیشن کے پیسے نہیں دے کہ بغداد جائے مولا نے دو یا تین دفعہ حجت کو تمام کیا لوگ بیٹھ کے سن رہی حیرت میں کہ مولا جو بھی مانگ رہا اس میں رکھے اب آپ میری طرف دیکھ دیکھ دیتے ہوئے کہ محمد میرے بچے بہت چھوٹے ہیں ہاتھ پہ امام بہت چھوٹے تھے میرے بچے بہت چھوٹے ہیں محمد بس یہ کرنا تک دل میں چھوٹے ہوں طرف طرف کیا کرنے لگا مولا نے جانتا تکاں جا رہا تو میرا بھتی جائی سے میں تجھے دے رہا ہمیں جملہ بول کے دے رہا میرے بچے بہت چھوٹے ان پہ ظلم مت کر بس چلا گیا جو لوگ بہت دل نے کہا مولا کبھی آپ ایسا جملہ نہیں بولتے آج کیا ہو گیا امام نے کہا یہ جائے ہارون ظالم کے دربار میں شکایت کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں فوج تیار کیا ہوں میں ہتھیار تیار کیا ہوں اسلحہ جمع کیا ہوں اور ہارون مجھے خید کر لے گا چودہ سال خید میں رہ کے میں شہید ہو جاؤں تو اس وقت لوگ نے کہا مولا جب آپ کو معلوم تھا تو آپ نے کیوں مدد کی تو امام نے کہا مجھے علم امامت سے معلوم تھا ابھی اس نے جرم نہیں کیا جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی اور میں اب میرا جملہ دوستوں غور سے سنو جو جو مجھے حبیت چینل لندن سے سن رہا ایک میرے مولا کی شب رحم کرو یہ آکے مجھے بول رہا کہ میں پریشان ہوں مجھے دینا لازم تھا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤ کہ میں نے قطع رحم کیا مجھے سلح رحم کرنا تھا امام سے پوچھے گا امام کے صدقے میں ہمارے گناہ ماف ہوں گے امام کے دوستو دوستو آج کی میری مجلس کا یہ تیسرا اور آخری پیغام اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ خطے رحم سے اپنے آپ کو بچاؤ میں دیٹیل میں نہیں جارہا اس بیماری سے بچاؤ یہ وہ بیماری ہے تمہارے رس کے دروازے بند ہو جائیں گے تمہاری زندگی کا دروازہ بند ہو جائے گا تم کو نیچے پرابلم ہوگا یہ عمل کرو کہ ہر وقت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو سلوک سلوک پڑھے محمد محمد میں کیا کرو میری مجموری ہے کہ وقت نکل گیا میرے حادث 45 منٹس کی مجلس تھی ٹائم ہو گیا زیادہ اللہ جن جن لوگوں نے آج کی منٹس کو سپانسر کیا اللہ باب الحبائج باب مراد میرا مظلوم مصر نجافر ان کو عجر عظیم عطا کرے اور ان کے مرمین کے درجات کو بلند فرم اور جو لوگ میری خواہش پھر بہت دو دن کے بعد سفر امام حسین ہے سفر امام حسین کی مجلس ہے جمعیرات والی مجلس اعلان مسلسل ہو رہا تو اس مجلس کا بھی خیال رکھا جنہوں نے بھی آج کے مجلس کو میرے امام موسیق قاظم کے نام پہ اللہ حسین 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 فر جاؤ دوستو ہم ریلی ساری کہ انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا میں کیا کروں جبکہ پورا 45 منور تک میں نے انپی بولا اگر موقع ملے تو پھر آگے کوئی مجلس میں آپ کو ساتھوے امام کی سوانے ہے یا کوئی مجلس کروائے گا تو میں ان کی مولا کی زندگی کے اور واقعات پڑھوں گا بڑے عجیب پیغمات ہیں میرے مولا کی اگر قالی مولا کی ہسٹری دیکھے تو انسان وہ ہو جائیں بس آج شب شہدت ہے مولا کی شہدت 25 رجب آج لاکھوں آدمی لاکھوں آدمی 25 رجب کو میرے مولا کا تابوت اٹھتا ہے خازمین سے اور بغداد کے پھل پہ جاتا ہے آپ کو معلوم جب مولا کی شہدت ہوئی تھی کتنے لوگوں نے مولا کے تابوت کو پہلے اٹھا تھا چار حمال نے کتنی آسانی سے میں بول رہا چار حمال نے چار لیبر نے میرے مولا کا تابوت سالم حارون ایک ایسا زہر بھیجاتا مولا کے لئے کہ جب وہ زہر مولا نے نوش فرمایا تو جسم پھٹنے لگا یہ وہ زہر تھا دوستو کہ جس صاحب اندازہ لگاؤ میرے مولا کا جگر کا کیا حال ہوا ہو گئے میرے امام موسی کاظی میں ایسے زندان میں توق اور بیڑی میں اسیر اس ظالم نے وہ زہر دیا کہ مولا بستر پہ ترپ نے لگے ایک غلام تھا اس سے بلا کہ کہ میرے نیچے سے بستر کو ہٹا دے اس نے کہ مولا بستر کو ہٹا کے کیا کرو آپ زہر کا اتنا اثر ہو گیا امام نے کہ میں اپنے جد کی تاثیر ہر امام کا یہ جملہ ہے آخری وقت کہ میں اپنے جد حسین کی تاثیر کر رہا اس لئے جب میرا جد حسین گھوڑے سے زمین پر آیا جس حسین جلتی ہوئی ریت پہ آگئے ساتھ امام یہی کہ رہے کہ میں اپنے جد کی تاثیر کر رہا عزیز وآد امام بائے جہاز مدینہ منورہ سے بغداد کے زندان میں پہنچے جیسے ساتھ امام نے غریب الغربہ کو دیکھا آج غریب امام کو پورساد ان کے بابا کا شہزادی معصوبہ غم کو پورساد ان کے معلوم بابا کا عزیز جیسے غریب امام کو دیکھا ساتھ امام نے اپنے ہاتھوں کو یوں کیا آج امام اپنے باپ کے سینے سے لگ گئے یہ دنیا کا دستور ہے کہ آخری وقت جب بیٹا باپ کے غریب جاتا تو باپ سینے سے لگا لیتا لیکن ہائے میرا امام زین العابدین خود کہتے کہ میرا بابا جب میرے آنکھ وقت آیا تو اتنے تیر پیوز تھے اتنے زخم تھے مولا کے کہ میں باپ کو سینے سے نہیں لگ سکا عزیز علماء آیا کہ ساتھ امام نے مہت امام سے وسیعتیں کی حکم دیا کہ بیٹا میرے بعد یہ یہ کرنا اس کے بعد کہ السلام علیکہ یا اہل وقت نبوہ وما دن رسالہ یہ کہنا تھا آدھ امام نے امام آب بھیکا کہ بابا میتیم ہو گیا بابا جو غلام تھا اس نے بڑی محبت سے ہٹایا یہ دنیا کا دستور ہے یہ بھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو جب آپ کی میت سے لپٹ روتے تو بڑی محبت سے ہٹایا جاتا لیکن ہائے کربلا کی وہ سکینہ کیا کرے جو کربلا میں باپ کے لاشے سے لپٹی تھی ظالم شمیر ایسا تاز یار وہ مار تا بھا ایسے دواجے کہ بچی کربلا کے میدان میں ترب کے کہہ رہی تھی بابا مریتی ہو گئی بابا عزیز امام نے غزلوں کفر دیا اور مولا کا تابود بڑی شان سے پہلے نہیں اٹھا بلکہ چار حمال امام کے تابود کے لے کر بغداد کے پل پہ رکھ دیا اور وہاں پر ایک سید زیادہ تھا کہ جس کے لوہار تھا اس کی منت تھی کہ کبھی کسی سید کی پریشانی ہوگی تو میں اس کی مدد کروں گا اس نے یہ منت مانی تھی عزیز اس نے قاب میں دیکھا کہ بی بی آئی ہے جو پردے میں ملنوس ہے اور آگے کہ رہی کہ سید تیری خواہش تیری منت تھی نہ کسی سید کے کوئی تقلیب ہے تو پدور کروں گا میرا بیٹے کا جنازہ بغتاد کے پھول پہ رکھا اب تک اس کے جسم پہ تاغ اور بیڑیا ہے جا اس کو مکال دے جب وہ آیا اور دیکھا تو سر پیٹ کے رہنے لگا رہی یہ تو ہمارا موسیقی جعفر ہے سارے لوگ جمع ہوئے میرا مولا کا تابون بڑی شان سے اٹھا تین دن کے بعد اٹھا تو لیکن کربلا میں میرا مولا حسین کا لاشا ترت امام طرب کے گھرے کہ بھو بی اممہ میں کیسے زندہ رہوں یہ میرے بابا کا پامان لاشا ہے اور بیٹا دفعہ نہیں کر سکتا پھردگار میرے مولا امام موسیق قاظم کا باستہ اللہ ہمارے مختصر سے مجلس کو خبول کر لے یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبول ہو جائے پھردگار یہ میری مجلس ہم سب کی جنہوں نے آج سپانسر کی آئے اللہ ان کے رسم برک کر دے ان کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ اللہ ان کے مرہمین کے درجات کو بلند فرماؤ یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ بن جائے ہمارے گناہ خبیرہ سہرہ کو معاف کر دے ہم کو قازمین کی سامرے کی کربلا مولا نجف شہر مدینہ سیریا میں سیدانیوں کے روزن کی حفاظت فرماؤ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ ان کے سطحے میں سارے بیماروں کو صحت دین جو بیمار یا جسموں میں اس کو دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے بچا لیں کسی کا محتاج مد بنا سوائے تیرے اور محمد والے ہمارے سارے مرہمین کو بخش دیں جن کے ماباپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمت امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہم سب کو امام کے ناصر و مشور ایک سورہ فاتحہ آج کی مجلس کے جو سپانسر تھے ان کے سارے مرہمین اپنے اپنے سارے مرمین